اسلام علیکم سامین تیسی لیمے خوش آمدید سامین آج کا ہمارا موضوع ہے برج دلو دو آزار بیس سامین روحانیت میں آپ کی دلچسپی گزشتہ کہی سال سے جاری ہے لیکن اس سال اس میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا آپ کا باروہ یعنی روحانیت کا گھر اس سال آپ کے ذائچے کا سب سے طاقتور گھر ہوگا اس لیے آنے والا پورے کا پورا سال آپ کی روحانی نشونمہ کے بارے میں ہے اس شعبے پر آپ کا فوکس کیریئر کی کامیابی کا بھی سبب بنے گا مالی امور بھی گزشتہ کہی سالوں سے جاری ایک روجان کے تیت چل رہے ہیں آپ کا مالی امور کا سیارہ نپچون کہی سالوں سے آپ کے دولت کے گھر میں ہے یہ اس کا اپنا برج اور گھر ہے اور یہاں اس کی قوت شباب پر ہے آنے والا سال خوشحال ہوگا آپ کا چودہ یعنی خانگی امور کا گھر گزشتہ سال مارٹ سے نمائع ہو گیا ہے آپ کے ذائچے کا اکمران یورینس اس وقت آپ کے چھوتے گھر میں داخل ہوا ہے اور یہاں اگلے سات سال کے لگ بگ کا حرصہ گزارے گا گریلو اور گریلی امور میں بہت سے اتار چڑھاؤ آ رہے ہوں اور ابھی مزید آئیں گے آپ کے گھر والوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے محبت اور سماجی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ سال اتنا قابل ذکر ثابت نہیں ہوگا یہ نہیں کہ برا وقت ہوگا بس آپ کی اس طرف گلچسپی ہی نہیں ہوگی آپ کا ساتوہ گھر عمومی طور پر خالی رہے گا صرف مختصر مدتی سیارے یہاں سے گزر جائیں گے یوں سمجھ لیجئے کہ رومانی امور کا اسٹیٹس برقرار رہے گا ڈلو افراد قدامت پرست نہیں ہوتے یہ جدت تراز ہوتے ہیں موجد ہوتے ہیں باغی ہوتے ہیں اور روایت شکن ہوتے ہیں لیکن چونکہ گزشتہ سال یونس بوجھ سور میں داخل ہو گیا تھا اس لیے آپ پہلے سے زیادہ ٹھنڈے اور روایت پسند ہو گئے ہیں اس سال چار کے بجائے چھ گرن لگیں گے جن میں سے چار چاند گرن ہوں گے عموماً ایک سال میں دو سے زیادہ چاند گرن نہیں لگتے چھ میں سے پانچ گرن آپ کی صحت پر اور روزگار کی صورتحال پر اثر انداز ہوں گے اس لیے ان دونوں شعبوں میں اس سال بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی آپ کا تیسرا یعنی کمیونکیشن اور دانشوارانہ مشاغل کا گر اٹھائیس یون کے بعد قوت میں آ جائے گا آپ کے تیسرے گر کا عکمران مریخ یہاں غیر معمولی طور پر طویل عرصہ گزارے گا اپنے کسی گھر میں عمومی قیام سے چھار بنا زیادہ طویل عرصہ طالب علموں کے لیے یہ اچھی خبر ہے وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اساتذہ لکاریوں اور صافیوں کے علاوہ سیلز مارکیٹنگ اور ایٹوٹرائزنگ سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی یہ اچھا وقت ہوگا یعنی ایسے سب لوگوں کے لیے جو اپنی روزی روٹی کمیونکیشن یعنی ابلاغ کے ذریعے کماتے ہیں تاہم موتات رہیے گا ان دنوں آپ بیعث کرنے اور جگڑوں میں پڑھنے کی طرف مائل ہوں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں دلو والوں کی محبت اور جذبات جس میں شادی بھی شامل ہے محبت اور معاشرہ کے امور اس سال کچھ زیادہ نمائع ہوتے نظر نہیں آتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سارے طویل مدتی سیارے آپ کے ذائچے کے مشرقی یعنی آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والے عصے میں ہیں جس کی بدلت اس کی قوت بڑھ گئی ہے آپ کی شخصی آزادی وہ خود مختاری حروج پر ہے جس سے آپ کو دیگر امور میں تو بہت فائدہ پہنچا ہے لیکن رومانی اور سماجی امور گاٹھے میں رہے ہیں جب مشرقی سا قوت میں ہو تو انسان کی زیادہ تر توجہ اپنی ذات پر ہی مرکوز رہتی ہے دوسرے نظر انداز ہوتے ہیں جس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں خواہ ان کی نویت رومانی ہو یا سماجی دوسری وجہ ہے کہ آپ کا ساتھوہ یعنی محبت کا اگر اس سال عامومی طور پر خالی رہے گا صرف مختصر مدتی سیارے یہاں سے گزریں گے دوسری طرف آپ کا پہلا گر قوت میں ہوگا بلکہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا صاف نظر آتا ہے کہ رومانس آپ کی اولین ترجیات میں شامل نہیں ہے اس کے باوجود چاند کا شمالی عبار جو کہ کوئی ٹوز وجود نہیں بلکہ ایک خیالی نکتہ ہے چھ مئی کو آپ کے ساتھوے گر میں داخل ہو جائے گا اور بقیہ سال یہاں گزارے گا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آزادی اچھی چیز ہے لیکن دوسروں سے میل جول رکھنا اور دوست بنانا بھی اچھی چیز ہے میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال سماجی مصروفیات تو ہوں گی لیکن آلاد میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی کوارے لوگ کوارے ہی رہیں گے اور شادی شدہ افراد کے ازدواجی زندگی تعلق کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال شادی کی زیادہ چانسز نہیں ہے دل و افراد کو محبت سے زیادہ دلچسپی دوستی میں ہوتی ہے بلکہ آپ کے نزدیک محبت بھی دوستی ہی ہوتی ہے بس اس میں چند دیگر لوازمات شامل ہو جاتے ہیں یا یوں کہ یہ کہ دوستی کے مقابلے میں محبت میں زیادہ گہراہی ہوتی ہے یہ شبہ اس سال سرگرم نظر آئے گا آپ کا دوستانہ تعلقات کا سیارہ مشتری آپ کے کیریئر کے سیارے کے ساتھ مل کر سفر کرے گا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے سماجی محل جول کا زیادہ ترستہ کیریئر سے متعلق ہوگا آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی جو اثر و سوک رکھتے ہیں اور مقام و مرتبہ بھی اس محل جول سے یقیناً آپ کے کیریئر کو فائدہ پہنچے گا گیارویں گھر کے دوستانہ تعلقات ساتویں گھر کے دوستانہ تعلقات سے مختلف ہوتے ہیں ساتویں گھر کی دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے مقام مرتبہ روپے پیسے کا اس میں کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا گیارویں گھر کی دوستی زیادہ افلاتونی ہوتی ہے یہ ذہین کی دوستیاں ہوتی ہے جن کی بنیاد مشترکہ دلچسپیوں اور مفادات پر رکھی جاتی ہے اس قسم کی دوستیاں اس سال ہوتی نظر نہیں آرہی چونکہ مشتری سارا سال آپ کے بارویں گھر میں گزارے گا اس لئے آپ کی ملاقات روحانیت کا رجان رکھنے والے لوگوں سے ہوگی یہ ملاقاتیں آپ کے روحانی سفر کے علاوہ آپ کے کیریئر میں بھی اہم کردار ادا کریں گی بیس دسمبر کو مشتری آپ کے اپنے برج میں داخل ہو جائے گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوست آپ کے وفادار ہوں گے آپ کو دوست بنانے کی اس ٹیم بلکل ضرورت نہیں بہت آسانی ہوگی بلکہ یوں کہ یہ کہ دوست خود چل کر آپ کے پاس آ جانگے آپ کو انہیں ڈوننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں بڑھے گی اور یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کوئی دوست اپنے مطلب دوستی اتنی بڑھ جائے گی اور کوئی آپ کو پسند بھی آ سکتی ہے کیریئر سامین آنے والا سال مالی طور پر خوش آل نظر آتا ہے آپ کا دولت کا گھر کہی سالوں سے نمائی آئے اور اس کی یہ ایسیت برقرار رہے گی اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ اس شعبے پر فوکس کریں گے اور جس کام پر فوکس کیا جائے اس میں کامیابی مل ہی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے مالی امور کے سیارے کو طویل مدتی سیاروں کی طرف سے اچھی نظرات مل رہی ہے یہ بھی مالی امور کے لیے مصبت خبر ہے 20 دسمبر کو وسط وہ افراد کا سیارہ مشتری آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا اور دو سال پر محیط خوش آلی کے ایک دور کا آغاز کرے گا سال کے اختتام پر آپ سال کے آغاز سے زیادہ خوش آل ہوں گے آپ کا مالی امور کا سیارہ نپچون ہے اور جیسا کہ گزشتہ سالوں میں بھی میں بیان کر چکا ہوں یہ دیگر تمام سیاروں سے زیادہ روحانیت کا عامل ہوتا ہے ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اس دنیا سے ہی نہیں کیونکہ اسے یہاں کے الائک میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کی نظر ہمیشہ آنے والی دنیا پر مرکوز رہتی ہے یہ اپنے قوانین کے تحت چلتا ہے دنیا کے قوانین کے اسے کوئی پروان نہیں ہوتی اگر آپ موتا نہ رہے تو کسی مالی سکینڈل میں بن سکتے ہیں کیونکہ نپچون اس دنیا کا ہو یا نہ ہو آپ کو تو اسی دنیا میں رہنا ہے چٹی حص آج کل مالی امور میں بہت اچھی طرح کام کر رہی ہے بلکہ گزشتہ کہی سالوں سے کر رہی ہے بلکہ یوں کہ یہ کہ مالی امور میں آپ کی چٹی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے روانی نپچون کہی سال سے آپ کے دھولت کے گھر میں موجود ہے لہٰذا آپ میں سے بہت سے حلال و حرام کے فرق سے واقف ہو گئے ہیں اب آپ ایسے کاموں میں سال لینا چاہیے جن کے ذریعے صرف پیسہ ہی نہ کمائے جائے بلکہ دوسروں کا بلا بھی ہو سکے صرف دو چار لوگوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی فلائی ادارے یا انجی او کے لیے کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا خصوصاً ماحول کی بہتری کے لیے سرگرم ہے یہی مشہالیت پسندی ہمیں کیریئر میں بھی نظر آتی ہے آپ کا کیریئر کا ستارہ پلوٹو دو ازار آٹھ سے آپ کے بارویں یعنی روحانیت کے گھر میں موجود ہے اور مزید کئی سال یہاں گزارے گا اس لیے محض کامیاب ہونا اور پیسے کمانا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں جس کے کوئی مہنی ہو پیسہ بنانے اور عزت کمانے سے بڑھ کر کوئی مقصد ہو ویسے کیریئر ان دنوں بہت کامیاب نظر آتا ہے کیونکہ زیادہ ترائیام میں مشتری آپ کے کیریئر کے سیارے کے ساتھ مل کر سپر کرے گا آپ کے پیشہ واران سماجی مرتبے میں اضافہ ہوگا اس سال کیریئر کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ایسا ہوگا جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن آپ کے معاملے میں اس کی شدت زیادہ ہوگی آپ کو ایک کامیاب کیریئر اور ایک کامیاب گریلو زندگی کے درمیان توازن پیدا کرنا ہوگا یہ کام آسان نہیں دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اور اپنے اپنے حقوق ہیں ہر کوئی اسے اپنے طریقے سے انڈل کرتا ہے دیکھتے آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے سیت سامنی دوہزار بیس میں دلو والوں کی سیتت عامومی طور پر اس سال اچھی رہے گی ایک طویل مدتی سیارہ کسی کسی وقت دو طویل مدتی سیارے آپ پر مخالفانہ اثرات ڈال رہا ہوگا عام طور پر اس سے سنجیدہ مسائل پیدا نہیں ہوتے ایسے ایام یقیناً آئیں گے جن میں سیت وطوانہی کی صورت تیال اچھی نہیں ہوگی لیکن ایسا مختصر مدتی سیاروں کی وجہ سے ہوگا جن کے اثرات جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں آپ کی سیت اگر اچھی ہے لیکن آپ کو ان اعزائی جسمانی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے نمبر ایک ٹخنے اور پنڈلیاں یہ آپ کی سیت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹخنوں اور پنڈلیوں کا مساج آپ کے معمول کا حصہ ہونا چاہیے نمبر دو پیٹ اور چھاتیاں یہ بھی ہمیشہ آپ کی سیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ کا سیت کا سیارہ چاند ان اس چون پر حکومت کرتا ہے آپ اپنی سیت کے زیادہ تر مسائل محض خوراک میں رد و بدل سے حل کر سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جتنی اس کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت اس بات کی ہے آپ کس طرح کہتے ہیں کانے سے پہلے بسم اللہ پڑھئے اور آخر میں الحمدللہ حلق میں اترے ارنوالے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے اس سے کانے میں برکت پڑھتی ہے اور برکت والا کانہ صحت بخش ہوتا ہے گزشتہ سال مارس سے دل کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے اس کی یہ ایسیت اگلے دو سال تک برقرار رہے گی دل کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فکر اور تشویر سے اپنا پیچھا چھڑا لیں کیونکہ دل پر سب سے زیادہ بوجھ اینی کی وجہ سے بڑھتا ہے پیچھا چھڑانے کا طریقہ ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط کرے اگر مسلم ہو ایمان مضبوط ہو تو چھوٹی تو کیا بڑی بات بھی انسان کو پریشان نہیں کرتی آپ کا سیت کا سیارہ چاند ہے جو دیگر تمام سیاروں سے کم از کم بارہ گناہ تھیز رفتار ہے اس مہینے میں یہ آپ کے ذائچے کے تمام وروں اور برجوں سے گزر جاتا ہے اسی وجہ سے آپ کی سیت کے امور میں بہت سے مختصر مدتی رجانات پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا انحصار چاند کے اس وقت کی پوزیشن اور اس سے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے ان پر آئندہ انشاءاللہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا عمومی طور پر جب چاند بڑھ رہا ہوگا تو آپ خود میں معمولی سے زیادہ توانہ ہی محسوس کریں گے جسم میں کچھ ڈالنا ہو تو بڑھتا ہے چاند مناسب ہے جس کی تطیئر کرنی ہو یعنی جسم سے کچھ نکالنا ہو تو اس کے لیے گھٹے چاند کے آیام صحیح رہیں گے جیسا کہ پہلے ذکر کر چکا ہوں چھے میں سے پانچ گرن آپ کی سیت پر اثر انداز ہوگے اس لیے سیت کے حوالے سے چند خطشات پیدا ہو سکتے ہیں ان کا اچھا پہلو ہے کہ آپ کو اپنے سیت کے معمولات میں ضروری تبدیلیاں لانے پر مجبور کرتا ہے تاہم چونکہ آپ کی سیت اچھی نظر آتی ہے لہٰذا غالب امکان یہی ہے کہ ایسے خطشات بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں چاند آپ کا سیت کا سیارہ ہے اس لیے آپ کی اچھی جسمانی سیت کے لیے جذباتی سیت کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے نیاز ضروری ہے کہ آپ اپنا موڑ مصبت اور تعمیری رکھیں اور اپنے جذبات کو کابونے رکھیں اس سال ایسا کرنا مشکل ہوگا تاہم مراقبہ اور عبادات اس زمین میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو یہ بھی کوئی اتنا آسان کام ثابت نہیں ہوگا سامین اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لے شکریہ